موسیقی حضرت مریم اپنی ماں کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں اور جب وہ پیدا ہو جاتی ہیں تو ماں پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں الہی میں نے تو تم سے بیٹا مانگا تھا جو میں تیری راہ میں دین سکھاؤں دین سکھانے کے لیے میں اسے بیت المقدس میں بھیجوں اور پھر وہ اس دین کی تبلیغ کے لیے میں اسے وقف کر دوں اب تو نے مجھے بیٹا تو نہیں بیٹی دی ہے تو حضرت حنہ اور حضرت عمران حضرت مریم کے والدین بے انتہا پرہیزگار اور نیک ہیں اور زمانے تک انہیں اولاد نہیں ہوتی اور اولاد پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ منت بھی مان لیتی ہیں حضرت مریم پیدا ہو گئی تو یہ اپنی منت کو اپنی نظر کو مانتی ہیں جو پورا کرتی ہیں کہتی ہے الہی قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ تو خود جانتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں کیا فرق ہے میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا کہ میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں تیرے نام پہ چھوڑ دوں کہ وہ تیرا دین سیکھے اور سکھائے لیکن تو نے مجھے بیٹی دی ہے تو میں اپنی منت پہ قائم ہوں میں اسے بھی تیری راہ پہ لگاتی ہوں یہ کہا اور انہوں نے بیت المقدس کے جتنے بھی علماء تھے وہاں دین سکھایا جاتا تھا ایک طرف مسجد اندر تھی چاروں طرف خجرے بنے ہوئے تھے جن میں اس وقت کے بنی اسرائیل کے انبیاء بھی رہتے تھے علماء بھی رہتے تھے اور توریت کو سیکھا اور سکھایا جاتا تھا حضرت مریم کو اس وقت کون ان کا کفیل ہوگا اگر ان کی ماں انہیں بیت المقدس میں اور باپ چھوڑ کر آتے ہیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ تمام لوگوں نے ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم اس کی کفالت کریں سب نے اپنے اپنے قلم ڈال دئے سب نے اپنے اپنے وعدے اپنا اپنا کال دیا کہ یہ ہماری بیٹی بن کے رہیں گی ان کو دین کے نام پہ اللہ کے نام پہ ہم پالیں گے ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے اور ہم انہیں دین سکھائیں گے اور یہ توریت کی اور اللہ کے کلام کی حافظہ اور عالمہ بن جائیں گی اس کے بعد نہ صرف اتنا بلکہ یہ آگے بھی پھیلائیں گی اس بات کے لیے اللہ کے بہت سارے بندے آگے بڑھے حضرت زکریہ علیہ السلام جو اس وقت نبی بھی تھے اور عمر میں ان سب سے زیادہ بھی تھے اور وہ رشتے میں حضرت حنہ کے بہنوئی بھی تھے یعنی حضرت مریم کے خالو ہیں اور کچھ روایات میں مامو ہیں تو انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی ان کی کفالت کے لیے خود کو پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرما لیا حضرت زکریہ کو ان کے کفیل کے طور سے ان کے گارڈین کے طور سے نگہ داشت کرنے والا اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا اب یہ کپڑے میں لپیٹی ہوئی ایک بچی جو چالیس دن سے بھی چھوٹی بچی ہے یہ ماں کی گود میں بیت المقدس میں ہے اور تمام متقین تمام عبادت گزار وہاں پہ لوگ جو موجود ہیں ہر ایک ہی خواہش ہے اس بچی کو اپنے گود میں لے لے اس بچی کو وہ پا لے وہ اس کی تربیت کریں بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کو قبول فرمایا قرآن یہ کہتا ہے وَقَفَّ لَهَا زَكَرِيَا ذَلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ الْاِكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَسِمُونَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں جب وہ لوگ اپنے کلم کو بطور قرآ کے ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل قرآ اندازی سے نکال لیتے ہیں اب جب ماں نے اتنی بڑی منت مانی باپ نے اس منت کو آنر دیا اب یہ دونوں بیت المقدس میں آگئے اور وہاں کے سارے متقین پریزگار علماء اور خادم بیت المقدس کے جتنے بھی تھے وہ سب کے سب اس بات کو اس منت کو ہی بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے ہر کوئی خود کو پیش کر رہا تھا اس بچی کو پالنے کے لیے اللہ کی راہ میں اس بچی کی خدمت کرنے کے لیے اب اللہ تعالی نے حضرت زکریہ نے بھی یعنی یہ کوئی قلم ہوں گے کسی جگہ پہ ڈالے جا رہے ہیں سب قلم ڈوب جائیں گے جس کو اللہ قبول کرے گا اس کا قلم تیر کے اوپر آ جائے گا کچھ اس طرح سے یہ ایک قرآن اندازی کا طریقہ تھا جو اس وقت میں رائش تھا اور یہ سب ہی نے اپنے اپنے قلم اور ہر عالم کا ہر عابد کا ایک قلم تھا جس قلم پر اس کا نام لکھا تھا انہوں نے اس جگہ پر ڈالا اب قلم سب کے نیچے رہ گئے اور حضرت زکریہ کا اوپر تیر کے نکل آیا تو حضرت زکریہ کو حضرت مریم سونپ دی گئی اب اللہ تعالی کے اس بندے نے حضرت مریم کو پالا اور حضرت مریم چھوٹی ہی عمر میں ایک حجرے میں ہے وہاں انہیں جو بھی تعلیم وہاں پہ ہے وہ انہیں دی جاتی ہے اور وہ اکیلی بیٹھتی ہیں اللہ کو یاد کرتی ہیں ذکر کرتی ہیں تھوڑی سی ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے دیکھتے ہیں کبھی کبھی حضرت زکریہ کے کھانا لانے میں ذرا سی دیر بھی ہوئی ہے یا کھانا لے کر بھی آئے ہیں اس بیچ حضرت مریم کو اگر ذرا سی بھوک بھی لگی ہے تو وہاں پہلے سے رزق پہنچا ہوا ہے اللہ کا مختلف قسم کے انواع اقسام قسم کے کھانے رکھے میں ہیں ایسا رزق رکھا ہے جو دنیا کے رزق سے ذرا الگ سا ہے کبھی دنیاوی پھلوں جیسے پھل ہیں مگر ظاہر حضرت زکریہ خود بھی نبی ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے اب وہ حضرت مریم سے پوچھتی ہیں انہا لے کیا رہی کہاں سے آ گیا یعنی کھانے سے ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے بیچ اب بیچ میں ایک بچیوں نے سنیکس کے بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی پہلے سے موجود ہیں اب ذرا سا کھانا دیر سے بھی آتا ہے تو بھی وہاں پہ پہلے سے کھانا آ جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ وقت پر بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کو کے سامنے ایسی چیزیں رکھی ہیں کھانے کی جو انہوں نے نہیں دی تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چونکہ کام تو میں نے لیا تھا یہ کام تو میرا تھا ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی مریم کو پوچھ رہا ہو میرے علاوہ بھی کوئی خیال رکھ رہا ہو تو یہ بات انہیں پسند نہ آئی پورے کا پورا عجر اپنی ذمہ داری اپنی کفالت خود پورا کرنا چاہتے ہیں تو حضرت مریم سے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ کون دے گیا آپ کو تو حضرت مریم جواب دیتی ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے اب حضرت ذکریہ کو فوراں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے فرشتوں کا آنا جانا شروع ہے اس لیے کہ وہ ایک نبی ہیں تو ان کے پاس بھی وحی بھی آتی ہے اللہ کے پیغامات بھی آتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بچی اگر یہ بات کر رہی ہے کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور ساتھ میں وہ یہ بات بھی کر رہی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور وہ سبھی کو وہی کھلاتا پلاتا رہتا ہے تو انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک بچی کی بات نہیں ہے یہ فرشتوں نے اپنا تعرف کرایا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے فرشتے بھیجے ہیں جو یہ رزق لے کر آئے ہیں وہاں اسی مسجد میں حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی اور آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ایک مثال بن گئی کہ ایک بچی ایک لڑکی ایک عورت ذات ہو کر چوبیس گھنٹے وہ دن رات اللہ کے ذکر اور عبادت میں لگی ہوئی ہے بے موسم کے پھل اس کے پاس اس کے کمرے میں اسے آ رہے ہیں یعنی وہ جو کھاتیں سو کھاتیں باقی کا بانٹ دیتی اور اس کے بعد پھر جب کبھی انہیں بھوک لگتی تو پھر ان کے پاس فوراں ہی پہنچ جاتا یعنی وہ سوچتیں کہ اب کیا کریں اب کیا کھائیں اس سے پہلے کہ حضرت ذکریہ کھانا لے کر آتے اگر انہیں بھوک لگ جاتی تو کھانا پہنچ جاتا اب یہ باتیں جو ہیں حضرت مریم کی حضرت ذکریہ کو جب پتا چلتی ہیں تو حضرت ذکریہ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی خاتون ہے یہ ایک عام خاتون نہیں ہے ان کو دیکھ کر ان کی اس قدر عبادت گزاری کو دیکھ کر تقویٰ کو دیکھ کر اور اللہ کا ان پر خصوصی کرم دیکھتے ہوئے حضرت ذکریہ ان کو پالتے پالتے خواہش کرتے ہیں کہ الہی مجھے بھی ایسا بچہ چاہیے یعنی یہ تو بیٹی ہیں مگر اولاد تو ہیں الہی مجھے بھی اولاد چاہیے مجھے بھی اپنا وارث چاہیے یہ جو تعلیم میں ان کو دے رہا ہوں میں اس اپنی اولاد کو بائیولوجیکل اولاد کو بھی دوں میرے بعد بھی میری یہ تعلیمات جو تو نے مجھے عطا کی ہیں وہ پھیلیں مجھے ایک اولاد عطا فرما حضرت ذکریہ جو ہی دیکھتے ہیں اور یہ کئی بار ہو چکا ہے ایک بار جب حضرت مریم یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جی سے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے حضرت ذکریہ کو یہ بات یہ آیت قرآن کی ہے ہوا من عیند اللہ ان اللہ یرزقو مئی شاہو بغیری حساب تو حضرت ذکریہ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 38 یہ سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں اور وہیں ساتھ ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں انہیں اس قدر یہ بات پیاری لگتی ہے کیونکہ رزق میں صرف کھانا پینا اور پھل فروڑ تھوڑے ہی ہوتے ہیں رزق تو صحت کا نام بھی ہے رزق تو اولاد کا نام بھی ہے رزق تو اچھے مخلص دوست کا نام بھی ہے رزق میں تو سب ہی کوئی شامل ہے اب حضرت ذکریہ کو بہت خواہش پیدا ہوتی ہے کہ الہی مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما جب میں ایک پرائی اولاد کی ایسی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ اپنے موں سے یہ ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہی ہے تو جو میری اپنی اولاد ہوگی تو وہ تو تیرے احکامات کو تیرے دین کو میرے بعد لے کر چلے گی تو وہ وضو کر کے وہی ناماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں رب حبلی من لدن کا ذریعتن طیبتن انہ کا سمیع الدعا الہی مجھے اسی طرح کی بہت صاف ستری پیاری نیک پاک اولاد عطا کر دے تو تو سننے والا ہے اللہ تعالی حضرت زکریہ کو حضرت مریم کو دیکھ کر جو انہوں نے دعا کی اللہ تعالی اسے قبول فرماتے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت مریم کے حجرے میں ہی انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالی نے انہیں اسی وقت اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے خوشقبری دے دی یحیاء کی حضرت مریم کو تمام خواتین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول فضیلت حاصل ہے اس دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں پر فضیلت سیدہ مریم علیہ السلام کو حاصل ہے اللہ تعالی نے ان کے نام سے قرآن مجید میں ایک صورت نازل فرمائی ہے اور اللہ تعالی بنی اسرائیل کی اس رسول کی جو رہنمائی میں یہ بچی پلتی ہیں ان کے لئے قرآن میں فرماتے ہیں جب فرشتوں نے مریم سے کہا مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے اللہ نے تمہیں بہت عزت عطا کی ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں تمہیں چن لیا ہے فوقیت دے دی ہے مریم اپنے پروردگار کی فرمبرداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں آپ کے لئے غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں بتا رہے ہیں اور جب وہ لوگ اپنے کلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون ہے تو آپ اس وقت بھی وہاں نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ وقت بھی یاد کرنے لائک ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تم کو اپنی طرف سے ایک بشارت دیتا ہے اس بشارت اس خوشخبری کا نام مسیح ہوگا اور وہ بہت مشہور ہوگا اور اس کو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اور جو دنیا اور آخرت میں بہت عبرو والا ہوگا عزت والا ہوگا اور اللہ کے خاص چنیدہ لوگوں میں سے ہوگا اور ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر کا ہو کر بھی دونوں حالتوں میں بہت فسیح و بلی ہوگا یکسان طور سے ایک جیسی بات کرے گا بھلے وہ ماں کے گود میں ہو ایک دن کا ہو بھلے اس کو صدیوں کی عمر ملے اور حضرت عیسیٰ کو تو واقعی صدیوں ہی کی عمر ملے گی تو وہ اس وقت بھی ویسے ہی فسیح و بلی ایک ہی طرز کی گفتگو کرے گا جیسے وہ پیدائشی یعنی پیدا ہوتے بچے جیسے بات نہیں کر سکتا جوان ہو کر جا کر آپ اچھا بولنا سیکھتے ہیں اچھی گفتگو کرنا سیکھتے ہیں نہیں حضرت عیسیٰ کے لیے حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے پیدا ہوتے ہی وہ بہت بڑا خطیب ہوگا بہت اچھی گفتگو کرے گا وہ خطبہ دینے لگے گا وہ ایسا بولے گا جیسے جوان بولتے ہیں عالم بولتے ہیں بڑے بڑے سکھانے والے بولتے ہیں اور قبر میں اترتے تک یعنی انتہائی بڑھاپے میں بھی جب انسان کی آواز کانپتی ہے جب انسان کو الفاظ صحیح سے ادا کرنے مشکل لگتے ہیں جب انسان بھولنے لگتا ہے اس وقت بھی وہ ویسے ہی بولے گا یعنی حضرت عیسیٰ کا موجزہ ان کی پیدائش سے بہت پہلے حضرت مریم کو فرشتے آ کر ان کے حجرے میں بتا رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ کے لیے کہ وہ اس وقت بھی دونوں حالتوں میں یکسان کلام کرے گا اور نیکوں کاروں میں صالحین میں ہوگا تو حضرت مریم نے جواب میں کہا اے میرے رب میرے ہاں کہاں سے بچہ پیدا ہوگا کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں نے اللہ تعالی کی طرف سے فرمایا اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے اس کام کو کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا دانائی تورات انجیل سب سکھائے گا یعنی اب حضرت مریم کو ان کے ہونے والے بیٹے کے موجزات بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو ایک خوشقبری دینے والے ہیں اس خوشقبری کی حامل آپ ہوں گی اللہ نے آپ کو چنا ہے اس خوشقبری کے لیے وہ ایک خوشقبری ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا مسیح اور عیسیٰ ابن مریم کے نام سے ہے یعنی یہ نام بھی اللہ تعالی نے خود رکھ دیا ہے اب وہ بہت مشہور ہوگا بہت نیک ہوگا بہت سمجھدار ہوگا بہت امدہ فسی و بلی گفتگو ہوگی ان کی کلام اور بڑا موجزہ یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے قبر میں اترنے تک ان کی گفتگو بہت امدہ ہوگی بہت اچھی گفتگو کرے گا اور لکھنا پڑھنا جانتا ہوگا نہ صرف لکھنا پڑھنا جانتا ہوگا بلکہ توریت کا بھی عالم ہوگا توریت بھی لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہوگا توریت بھی جانتا ہوگا اور توریت کے ساتھ ساتھ انجیل بھی سکھائے گا یعنی یہ ایک آنے والی کتاب ہے جو ابھی آئی نہیں اس کے بارے میں حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو آپ کا بیٹا ہوگا پیدا بھی ہوگا عالم بھی ہوگا لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہوگا بہت امدہ گفتگو بولنا بھی جانتا ہوگا اور پھر توریت سیکھے گا سیکھا ہوا ہوگا سکھائے گا توریت کے مطابق دانائی کے ساتھ فیصلے فرمائے گا اور پھر بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوگا رسول اور نبی ہوگا اور اس پر ایک کتاب نازل ہوگی جس کا نام انجیل ہوگا بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بن کے آئے گا اور کہے گا یعنی یہ ابھی رسول اور نبی پیدا ہوا نہیں اللہ تعالی بتا رہے ہیں ان کا پیغام کہ حضرت عیسیٰ یہ پیغام لے کر آئیں گے حضرت مریم کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہ پیدا ہوتے ہی کہیں گے میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے مٹی کی یہ مورت پرندے کی شکل پر بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے سچ مچ ایک زندہ پرندہ بن جاتا ہے اندھے اور کوڑھی کو درست کرتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو جو کچھ تم اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اور اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت اور نشانی موجود ہے اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے سو اس کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے سورہ علی عمران آیت 42 سے 51 ان آیات میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے اور انہیں اس شرف کے لئے منتخب فرما لیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالی بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں گود میں بات کرے گا وہ بچپن میں بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا ادھیر عمر میں بھی دے گا آخری عمر میں بھی دے گا اور اس عمر میں بھی لوگوں کو وہ توحید کی طرف ویسے ہی بلائے گا جیسے ایک دن کے بچہ بولتا ہے حضرت مریم کو حکم دیا کہ بکسرت عبادت اور رکو اور سجود میں مشغول رہیں تاکہ اس عزت افضائی کی مستحق بن جائیں اور اس نعمت کا شکر ادا کریں اور حکم کی تعمیل میں آپ پھر بہت طویل قیام کیا کرتی تھی فریشتوں نے کہا یا مریم اللہ نے آپ کو چن لیا پاک کیا اور تمام عورتوں کو جہانوں کی جتنی اس وقت دنیایں ہیں اس پہ جتنی عورتیں ہیں ان کا سردار بنا دیا بعض علماء کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم وہ انہیں تینوں خواتین کو نبی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت جن کو دی جن کو بھی دی ان کو وحی فرمائی ان سے بات کی اللہ نے ان عورتوں سے بات کی ان کو بھی نبوت کا مقام عطا کیا لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میجورٹی علماء اور مفسرین اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں اور قرآن کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بنائے ہیں وہ مرد ہیں تو اس بات سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبوت کا منصف مردوں کے لئے خاص ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو خواتین میں سب سے بلند مقام عطا کیا ہے حضرت انس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار عورتیں تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں مریم بنت امران فرعون کی بیوی آسیہ خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ اس جہان کی اور وہ دو اس جہان کی مگر یہ چاروں عورتیں پورے جہان کی یعنی جب سے عورتیں حضرت ہوا سے لے کے قیامت تک جتنی عورتیں بھی پیدا ہوں گی ان تمام عورتوں کی یہ چار عورتیں سردار عورتیں ہیں حضرت عائشہ سے روایہ تھا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا جب آپ نے جھک کر نبی کریم کی بات سنی تھی تو آپ کیوں رو پڑی تھی اور پھر کیوں حضرت تھی تو حضرت فاطمہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے اس پر مجھے رونا آ گیا پھر جب میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کر ملیں گی اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہو جاؤں گی تو میں اس بات پر خوشی سے ہنستی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ کا رتبہ بہت زیادہ ہے بہت بلند مقام ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت کامل مرد ہوئے ہیں عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیا اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں عائشہ دوسری عورتوں سے اسی طرح افضل ہیں جیسے سرید دوسرے کھانوں میں سب سے افضل ہے حضرت فاطمہ کو اپنی بہنوں پر یہ افضلیت حاصل ہے کہ انہیں نبی کی وفات کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا جبکہ آپ کی دوسری بہنیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ کے پاس چلی گئی تھی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے بھائی جب واپس آئیں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر بھیجے گا زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت قائم کریں گے اسلام پھیلا دیں گے فیصلے فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ایک دور ہوگا عزیزان اگرامی انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بات کریں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی